بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد حبیب پالاری لیکچرر ان زولوجی دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کینگڈم فنجائے آج ہم کینگڈم فنجائے کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ افال ہم ڈسکوری کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ جو ٹرم مائکولوجی ہے جس نے ڈسکور کی تھی اسے کہا تھا اچ ای ڈی بیری اس نے کہا کہ اسٹیڈی آف فنجائے کو مائکولوجی کہا جاتا ہے and second one جو جس تھا وہ تھا پی اے مائک کی لئے اس نے یہ پروف کیا ہے کہ فنجائے جو ہے اس کی اوریجن جو ہے وہ سپور سے وہ ڈی کمپوزر سے نہیں ہوئے تھے اوریجن اس کی اس کے بعد ہم جنرل فیچرز آف فنجائے دیکھیں گے تو فرسٹ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ایک کلورو فیلس ہوتے ہیں اگر ایک کلورو فیلس ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ photosynthetic نہیں ہے اگر photosynthetic نہیں ہے تو it means یہ autotrophic بھی نہیں ہے گرین پلانٹس کی طرح اس کی جو nutrition ہے وہ اسے کہا جاتا ہے heterotrophic nutrition کہا جاتا ہے فنجائے کی اگر ہم plant body دیکھیں گے تو وہ تھلس ہوتی ہے جس میں نہ root نہ stem نہ leaves موجود ہوتے ہیں یہ کچھ undigested food کو asmotraft کرتے ہیں یا absorptive nutrition بھی کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ dead organic material کو کھاتے ہیں جسے decomposer کہا جاتا ہے زیادہ تر یہ unicellular یا multicellular organism ہوتے ہیں اگر اس کی ہم relationship دیکھیں تو اسے symbartic relationship کہا جاتا ہے اس کی اگر associate یہ ہو algae سے تو اس کو کہا جائے گا likens اگر اس کی association ہو with roots of higher plants تو ان کو جو ہے وہ microhyza کہا جاتا ہے فنجائے کی جو sale وال جو ہوتی ہے وہ chitin کی اور polysecrate کی بنی ہوتی ہے chitin جو ہے وہ کیا ہے ایک polyمر کس کا N-acetyl glucosa mine کا فنجائے جو ہوتے ہیں وہ food کو store کرتے ہیں indi farm of glycogen یا آئل اس کے بعد ہم plant body کو دیکھیں گے plant body جو ہوتی ہے فنجائے کی وہ haplied ہوتی ہے جسے ہم hyphy کہتے ہیں hyphy جو ہوتی ہے دو حصوں میں divide ہوتی ہے جس میں first جو ہوتی ہے جس میں division present نہ ہو اسے accept کہا جاتا ہے وہ جو class میں ہو جاتی ہے وہ poly my cities میں ہوتی ہے اور جس میں اگر hyphy میں division present ہو اسے accepted کہا جاتا ہے یہ ان classوں میں موجود ہوتی ہے یہ تین classوں میں موجود ہوتی ہے first bacido my quota and second جو ہوتی ہے وہ esco my quota present ہوتی ہے and third one جس میں present ہوتی ہے وہ deuter my quota میں present ہوتی ہے اگر hyphy کی آپس میں collection ہو اس collection hyphy کو mycelium کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم reproduction of fungi دیکھیں گے یہ تین یسوں میں divide ہوتی ہے first ہوتی ہے vegetative reproduction vegetative reproduction وہ again تین یسوں میں divide first ہوتی fragmentation and second ہوتی fission and last one vegetative کی جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے budding کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم فنجائے کی asexual reproduction دیکھیں کہ asexual reproduction ہوتی ہے again دو شمیر divide ہوتی ہے first ہوتی exogenous جو conidio sports میں موجود ہوتی ہے دوسری ہوتی endogenous وہ دو شمیر میں ہوتی first ہوتی motile جو zoos form موجود ہوتی ہے and second one جو ہوتی ہے وہ ہوتی non motile جو aplano sports میں موجود ہوتی ہے اس کے بعد ہم sexual reproduction of fungi دیکھیں گے ہائی feed جو ہوتی ہیں اپنے اپنے sex organ بناتی first enteridium بناتی ہے دوسرا organ ان کا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ اس میں plasma جو ہوتے وہ ملتے ہیں جسے ہم plasma game کہتے ہیں اس کے بعد ان کے nucleus ملتے ہیں جسے ہم carrier game ہوتی ہیں کبھی کبھی یہ دونوں stage ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ stage اس condition میں پہجاتے ہیں کی یہ 200 میں divide ہو جاتا ہے ان 200 device کو کہا جاتا ہے die keriotic stage یہ stage جو ہوتی اس کو my quota میں موجود ہوتی ہیں دوستو آپ کو آج کا topic پسند آگ گا تھانک یو اللہ حافظ اللہ نگے بان